لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک مختصر سے درس میں چند نماز کے فوائد دیکھتے ہیں ویسے تو نماز کے جسمانی فوائد بھی ہیں روحانی فوائد بھی ہیں دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اخروی فوائد بھی ہیں اور نماز فائدے کے لئے نہیں پڑی جاتی اس لئے پڑی جاتی ہے کہ اللہ عز و جل کا حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے کیونکہ وہ عبادت کے لائق ہیں اب اس عبادت کے زمن میں نماز اس کے فائدے بھی ہیں بہت سارے فوائد ہیں قرآن کریم میں بہت زیادہ تاقید آئی ہے ایمان کی مضبوطی کے لئے اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لئے بہت ساری چیزوں میں نماز جو ہے وہ بہت افضل عمل ہے اب بخاری اور مسلم ہی کی روایت آتی ہے متفقن علیہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا کہ اِنَّا الصَّلَا تَكَارَةَ عِلْمُؤْمِنِينَ كِتَابَ مَوْقُّتَا قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ہم نے نماز کو پڑھنے کا جو حکم دیا ہے تمہارے لئے اس کے لئے آقاد مقرر کیے ہیں اسی طرح بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے تو یہ اپنے رب سے کلام کرنے کا ذریعہ ہے کہ انسان اپنے رب سے بات کر رہا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنے رب سے بات کرنے کے موقع پر کتنی کونسنٹریشن دیتے ہیں انسان ایک لمحے کو سوچے نہ کہ میں اپنے رب سے کلام کر رہا ہوں نہ اس میں دل لگا ہوا ہے نہ زبان بس چل رہی ہے اور خیال کہیں اور گم ہے ایسی نمازیں ہیں ہماری اور ہم بات اپنے رب سے کر رہے ہیں تو دھیان کرنا چاہیے کہ کونسنٹریشن لیول بہت ہائی ہونا چاہیے نماز میں کہ انسان دھیان لے نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی یہ ترمیزی شریف میں آتا ہے کہ تمام امور کا اصل اسلام ہے یعنی ہر چیز کا اصل کیا ہے اسلام ہے تو جو ایمان والا ہے اس کا ایک اپنا حسن ہوتا ہے اس میں ایمان کا حسن ہوتا ہے تو اسی لیے جب یہ نوجوان ادھر ادھر نظریں چلی جاتی ہیں میں کہتا ہوں کہ یار دیکھو ایمان کا جو حسن ہے وہ ہر حسن پر افضل ہے کسی ایمان والی اسے تم شادی کرو ایمان والی کو گھر میں لے کر آؤ شادی کر کے اور پھر وہ تمہاری نسل پر ایمان والی محنت کرے تو آگے تمہاری نسلوں میں ایمان رہے ان باہر کے ممالک میں ہم نے دیکھا ہے کتنے ہی لوگ ہیں جو دنیا کی چکا چون میں مصروف ہو کر غیر ایمان والیوں سے شادیاں کر لیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ اولاد کو پھر ماں وہی ماحول دیتی ہے جس میں وہ خود ہوتی ہے تو پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے آگے نسلیں ایمان پر نہیں رہتی اور ہم نے دیکھا ہے مسلمان گھروں کی بچیاں بظاہر مسلمان نام ہیں ماں عیسائی ہے باپ مسلمان ہے تو آگے جو ہے وہ لڑکی نے کسی عیسائی سے شادی کر لیتے ہیں اور فخر سے بتاتے ہیں کہ بھئی ہماری جو بیٹی ہے نا اور ہمارا جو ناماد ہے انہوں نے نکاہ بھی کیا ہے اور چرچ میں بھی گئے ہیں استغفر اللہ العظیم عجیب بے غلط باپ ہے جو اولاد کے زنا ہے بسکلی یہ کیا ہے جس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے اسلام میں وہ زنا ہے خوش ہو کے بتا معاذ اللہ تو اس لیے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمام امور کا تمام کاموں کا اصل کیا ہے اسلام ہے اور اس اصل کا ستون نماز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس اصل کا ستون نماز ہے تو نماز جو ہے وہ ایک ستون کی حیثیت رکھتا ہے ویسے تو آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ بنیل اسلام علیہ خم سن کہ اسلام کے پانس ستون ہیں ان میں سے ایک ستون جو ہے وہ نماز بھی ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نماز نور ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا متفق ان علیہ روایت ہے کہ منافقین پر فجر اور عشان کی نماز سے زیادہ گراں کوئی اور نماز نہیں اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نمازوں کے اندر کیا فضیلت ہے تو وہ ان دونوں نمازوں کے لیے ضرور آئیں اگرکہ انہیں گھٹنوں کے بل گھسٹ کر ہی کیوں نہ آنا پڑے اسی طرح ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز پڑھتا ہو یعنی کہ فجر اور اثر کی نماز یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے اچھا فرمانِ الٰہی ہے نماز کی اہمیت اس فرمانِ الٰہی سے خوب اچھی طریقے سے واضح ہو جاتی ہے کہ جو یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھئے وَعَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کریں کیونکہ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَعَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ کی یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہر قسم کے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں یا کسی چند ایک بڑے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں ان کا کیا حل ہے پھر انہوں نے نماز قائم نہیں کی نماز پڑھ لی بس قائم نہیں کی نماز قائم کرو نماز کا قائم کرنا اور ہے نماز کا پڑھ لینا اور ہے تکرے مارنا اور ہے عبادت کرنا اور ہے کیونکہ جب انسان نماز قائم کرتا ہے میرا بھائی اور میری بہن پھر اس کا ایک اثر ہوتا ہے یعنی آپ ایک لمحے کو سوچیں جب بندہ صرف اس لمحے کو سوچیں کہ کہہ رہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو بس یہی اتنی سی بات کافی ہونی چاہیے گناہوں سے رکھنے کے لیے کہ وہ جو سب سے بڑا ہے وہ ہر چیز دینے والا ہے وہ میرا رب ہے وہ میرا الہ ہے میں اس کی دی ہوئی نعمتوں پہ جی رہا ہوں اس کی دی ہوئی دھرتی پہ چل رہا ہوں اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں خیانت کیسے کروں اس کی دھرتی پہ گناہ کیسے کروں شرم آتی ہے نا انسان کو حیاء بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے کوئی شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے بندہ حیاء کرتا ہے یار کیسے کروں میں کیونکہ جس کا نمک کھایا ہے اس سے بیمانی نہیں کی جاتی تو حیاء آتی ہے کیسے کروں اس رب کی دیوی نعمتوں کو اتنا بڑا کفران کیسے کروں وہ تو اللہ اکبر ہے یہاں تو پوری نماز میں ہی اللہ کی حمد و سنہ بیان ہو رہی ہے تو جو صحیح معلوم ہے قائم کرتا ہے اس کے لئے گناہ بڑا مشکل ہوتا ہے اچھا اسی طرح فرمانے باری تعالی ہے یہ چیز پہلے میں نے آپ کو آیت پڑھی ہے وہ سورة الانقبود کی ہے آیاء نمبر 45 اچھا سورہ بقرہ میں آ جائے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ تم لوگ سبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کر یعنی نماز مدد کا ذریعہ بھی ہے جب کوئی تمہیں مشکل آئے پریشانی آئے لوگ بڑے پریشان حال آتے ہیں کہتے ہیں جی حضرت جی مسئلہ ہو گیا ہے اور فلانہ ہو گیا یہ ہو گیا ہے اور بڑی ڈپریشن ہے اور فلانہ کام نہیں ہو رہے ہیں نماز پڑھتے ہو نماز پڑھتے ہو جی میں جی یہ جی تو پھر مجھے یاد ہے والے صاحب ہم چھوٹے تھے کہ کوئی خوشی کی خبر آئے گھر میں یا کوئی مشکل ہو ہم نے انہیں مسلے پہ کھڑے پایا یا خبر آئے وہاں انہوں نے وضو کیا اور کھڑے ہوں پچپن سے ہم نے دیکھا ہے اللہ عز و جل خاص کرم کرتا ہے اپنے بندوں پر کہ انہیں اپنی طرف متوجہ رکھتا ہے بارہ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے متفقن علیہ روایت ہے کہ نماز باجماعت تنہا پڑھی جانے والی نماز سے ستائیس درجہ افضل ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی متفقن علیہ روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز گاہ میں ہوتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے فرشتے اس کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے اللہ اکبر وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فرشتے اے اللہ تو اسے بخش دے اے اللہ تو اس پر رحم فرماؤ اللہ اکبر کتنی رحمتیں ہیں نماز پڑھنے میں سبحان اللہ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس نے نماز کے لئے وضو کیا اور کامل وضو کیا پھر فرض نماز کے لئے چلا اور لوگوں کے ساتھ با جماعت کے ساتھ یا مسجد میں نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا اللہ اکبر پھر یہ تو مسلم شریف کی روایت ہے پھر متفقن علیہ ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر ہو جس میں وہ ہر روز پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو کیا اس کے جسم میں کچھ میل کچیل باقی رہے گا صحابہ نے جواب دیا کہ اس کا تو میل کچیل کچھ باقی نہ رہے گا حضور نے فرمایا بلکل یہی مثال ہے پانچ وقت نمازوں کی کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اللہ اکبر متفقن علیہ روایت ہے اچھا ایک اور متفقن علیہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت یا شام کے وقت مسجد جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں زیافت تیار کرتا ہے جب بھی وہ صبح یا شام کے وقت جاتا ہے اللہ اکبر یعنی میرے بھائیوں اور میری بہروں اس متفقن علیہ روایت میں کیا سامنے آئی بات جب جنت میں زیافت تیار ہو رہی ہے تو پھر کہاں جائے گا انشاءاللہ جنت میں جائے گا جنت میں جائے گا تو جنت میں زیافت ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح حضور پرنور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے مسلم شریف میں آتا ہے جس نے اپنے گھر میں طہارت حاصل کی پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کا رخ کیا نہیں کہ مسجد گیا تاکہ اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض نماز کی ادائیگی کرے تو اس کا ایک قدم ایک گناہ کو مٹاتا ہے اور دوسرا قدم ایک درجے کو بلند کرتا ہے اللہ اکبر متفقن علیہ ایک اور روایت آتی ہے حضور پرنور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو پتا تل چل جائے کی آزان کہنے اور پہلی سب میں نماز پڑھنے کا کیا جنو سواب ہیں اور فضیلت ہے پھر وہ اس پر قرآن اندازی کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ پائیں تو وہ ضرور اس پر قرآن اندازی کریں گے اور اگر انہیں پتا چل جائے کہ نماز کی طرف جلدی آنے میں کیا جنو سواب ہے تو وہ اس کی طرف ضرور سبخت کریں گے اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہ نکالے کوئی یہ متفقن علیہ روایت ہے لیکن مطلب کوئی یہ نہ نکالے کہ بھئی بس لڑنا شروع کر دو پہلی سب میں کھڑے ہونے کے لئے نہیں نظم و ضبط برقرار رکھنا ہے ڈسپلن نہیں چھوڑنا ہے زندگی میں نظم و ضبط ہونا چاہیے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مسلسل نماز کی حالت میں ہوتا ہے جب تک نماز اسے روکے رہتی ہے اسے اپنے گھر واپس لوٹنے سے مانے صرف نماز ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر متفق ان علیہ روایت ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص آمین کہے اور آسمان میں فرشتے بھی آمین کہیں اور ایک کی آمین دوسرے کی آمین کہنے کے موافق ہو جائے نہیں دونوں بے اک وقت آمین کہیں تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں یہ بھی متفق ان علیہ روایت ہے اسی طرح فرمایت سے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمہ داری اور پناہ میں ہے کہ حاضر اے ابن آدم دیکھ کہیں اللہ تجھ سے اپنے ذمہ میں سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے اللہ اکبر مسلم شریف کی روایت ہے صبح کی نماز پڑھنے کا احتمام کرو صبح کی نماز پڑھو عبادت کی عبادت ہے اللہ کی ذمہ اور اللہ کے ذمہ داری اور پناہ میں بھی آ جاؤ اچھا اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک ہے ابودعود اور ترمزی اس کو روایت کرتے ہیں ابودعود شریف میں اور جامعہ ترمزی میں روایت آتی ہے کہ تاریکی میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری دے دو اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کون ہیں جو تاریکیوں والی نمازیں عشاء اور فجر اچھا اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک ہے کہ جو شخص دو تھنڈی نمازیں یعنی فجر اور اثر پڑھتا رہا وہ جنت میں داخل ہوگا یہ بھی متفق ان علیہ روایت ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد ہر متقی و پریزگار کا گھر ہے اور اس شخص کے لیے جس کا گھر مسجد ہو اللہ تعالی نے راحت و رحمت اور پلسرات پار کر کے اللہ کی رضا مندی یعنی جنت میں پہنچنے کی زمانت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو مسجد ہر متقی و پریزگار کا گھر ہے یاد رکھو اور اس شخص کے لیے جس کا گھر مسجد ہو اس کے لیے کیا ہے اللہ کی راحت ہے اللہ کی رحمت ہے پلسرات پار کرنے کی رضا مندی جنت میں پہنچنے کی زمانت اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور یہ درجہ صحیح کی روایت ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے نماز کی حفاظت اور نگہداشت کی اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور دلیل اور نجات کا باعث ہوگی اور جس نے اس کی پابندی نہیں کی اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا نہ دلیل ہوگی اور نہ ہی کوئی نجات کا ذریعہ ہوگا اور وہ قیامت کے دن قارون فیرون حامان اور عبی بن خلف جو رئیس المنافقین تا مدینے کے منافقوں کا بڑا تھا ان کے ساتھ ہوگا یعنی نماز یہ جو روایت ہے تو امام احمد اس کو مسند امام احمد ملاتے ہیں امام دارمی اس کو سناندارمی ملاتے ہیں لیکن اس سے اندازہ کریں کہ نماز فرق ہے کفر اور اسلام میں تو وہ مسلمان جو نماز نہیں پڑھتے یا پابندی نہیں کرتے خدا کے لیے نمازیں پڑھا کرو خدا کے لیے نمازیں پڑھا کرو اور اس کی تعقید کیا کرو اللہ اکبر زلیل نہ کیا کرو کسی کو دیکھو نا ہدایت دینے میں کسی کو زلیل مت کیا کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک مسلم شریف کی روایت ہے کہ پانچ وقت کی نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک ان کے مابین سرزد ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ ہے بشرتے کے گناہِ کبیرہ نہ ہوں گناہِ کبیرہ سے اجتناب کرنے والے کے لیے ہے یہ یہ مسلم شریف کی روایت ہے ربیہ بن قعب اسلامی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سات رات گزارتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی لاتا اور آپ کی حاجت کو سر انجام دیا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مانگو تو میں نے کہا میں جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں آپ نے فرمایا کیا اس کے علاوہ اور کوئی مانگ ہے میں نے کہا صرف وہی پھر آپ نے فرمایا تو پھر ایک کام کیا کرو کہ کسرت سجود کیا کرو یعنی زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں بڑا کرو اس کے ذریعے اپنے نفس پر میری مدد کرو یعنی تم یہ عمل کسرت سے کرو انشاءاللہ تعالی تمہیں میں وہ عطا کروں گا جو تم مانگتے ہو یعنی اللہ تعالی سے اللہ تعالی سے سفارش کروں گا کہ تجھے وہ مقام عطا کرے جو تم مانگتا ہے تمہارا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے مسلم شریف کی روایت ہے جو مسلمان آدمی وضو کرتا ہے اور خوب اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر کوئی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی نماز اور اس کے بعد والی نماز کے درمیان سرزد ہونے والے گناہوں کو بخش دیتا ہے اگین یہ گناہوں کو جو بخش دیتا ہے اس میں حقوق و لباد شامل نہیں ہے اور گناہ کبیرہ شامل نہیں ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک مسلم شریف میں آتا ہے کہ جو بھی مسلمان آدمی کسی فرض نماز کے وقت کو پاتا ہے پھر اس کے لئے خوب اچھی طرح وضو کرتا ہے اس کے اندر خوشو و خضو کا احتمام کرتا ہے اور اس کے روکو کو مکمل کرتا ہے تو یہ نماز اس کے گزشتہ گناہوں کے لئے کفارہ بن جائے گی جب تک کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے اور یہ زندگی بھر ہوتا رہتا ہے اللہ اکبر تو دیکھو نا نماز گناہوں سے روکتی ہے نا انسان کیوں اپنے عمل ضائع کرے گا جو نماز پڑھتا ہے جس کے پاس یہ علم ہے جو مسلم شریف کی اس روایت کو پڑھ لے یا سن لے وہ کہتا پاگل ہوں میں گناہ کبیرہ کر کے اپنے باقی گناہوں کے اوپر پانی پھیروں گناہ کبیرہ سے بچو بھائی اللہ تعالی نے کہا ہے وہ گناہوں کا معاف کرے گا نمازوں کے درمیان اور خود گناہوں سے بچا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ پھر گناہ کرنے کی چھٹی ہے پھر انسان ویسی گناہوں سے بچتا رہتا ہے کہ بھئی میں نے اپنے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے میں ابھی اللہ تعالی کے حضور سے آیا ہوں پھر حضور جاؤں گا تو گناہ کیسے کروں گناہ نہیں کر سکتا اچھا اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور درجات کو بلند کر دیتا ہے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیوں نہیں آپ نے فرمایا سردیہ بیماری میں کراہت و ناپسندیدگی کے باوجود مکمل طور پر وضو کرنا مسجدوں کی طرف قدموں کی کسرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہی ربات ہے یہی ربات ہے اسے امام مسلم نے روایت کیا اچھا ربات کا مطلب ہے دشمنوں سے حفاظت کے لئے سرحد کی پہرداری کرنا تو یہی ربات ہے اسے مراد ہے یہی پہرداری ہے تمہارے ایمانوں کی اور تمہارے درجات کے بلندی کی گناہوں سے بچنے کی جس کا دل مسجد میں لگاؤ وہ گناہ کیسے کرے اس کا تو دل مسجد میں لگا ہے اچھا اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باق ہے جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر کسی فرض نماز کے لئے نکلا تو اس کا عجر محرم حاجی کے عجر و ثواب کے مانند ہے اور جو شخص چاشت کی نماز کے لئے نکلا اسے صرف وہی نماز تھکاتی ہے کوئی غلط بات نہ ہو وہ علیین میں لکھا جاتا ہے تو اب تم نے زبان کی حفاظت بھی کرنی ہے یہ ابو دعوت کی روایت ہے اپنی زبانوں کی حفاظت کرو نمازوں کے درمیان اور علیین کے درجات کو پاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں وضو کرے پھر مسجد میں آئے تو وہ واپس لوٹنے تک نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے لہٰذا وہ ایسا نہ کرے آپ نے اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیق یعنی ایک ہاتھ کے انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کے انگلیوں میں داخل کیا یعنی کوئی عبس اور لغو کام نہ کرے یعنی کوئی گندی غلیز بات نہ کرے کوئی گندہ غلیز کام نہ کرے اللہ اکبر اللہ اکبر تو نماز کیا ہے برائی سے روکتی ہے گناہوں سے روکتی ہے انسان کو چاہیے کہ ان کاموں سے بچے اللہ اکبر تو یہ جو ہے روایت اسے صحیح ابن خزیمہ میں روایت کیا گیا ہے تو یہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہے تو یہاں پہ بہت ساری روایتوں کو میں نے آپ کے لئے کھٹا کر دیا اللہ تعالی میری ہدایت کا بھی فیصلہ فرمائے آپ کی ہدایت کا بھی فیصلہ فرمائے مجھے بھی ہدایت دے آپ کو بھی ہدایت دے ہم سب کو ہدایت کی ضرورت ہے ہم میں سے کوئی جو ہے وہ معصوم نہیں ہے ہم سب نے گناہ کیے ہیں گناہ کرتے رہتے ہیں خطاکار ہیں سیاہکار ہیں اللہ تعالی ہمارے حالوں پہ رحم کرے اور ہمیں دلوں کی سختی سے بچائے ہمارے دلوں میں ایمان کو داخل کرے اور اس ایمان میں اضافہ کرے اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی جمعی صحابہ کی اور اہلِ بیعت کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زبانوں کو دراز کرنے سے بچائے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمیں اپنی فکر زیادہ کرنی چاہیے بجائے ان کی فکر زیادہ کریں جو گزر گئے ہم ان کی فکر زیادہ کرتے ہیں جو گزر گئے اور اس کے اوپر آپس میں لڑ پڑتے ہیں بجائے اس کی فکر کریں کہ آج جو زندہ ہیں وہ اپنے عامال کو کیسے صدار سکتے ہیں کہ جنتوں کے حق دار بنے کیونکہ تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کیا یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور قرآن کہتا ہے کہ تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اور ان سے تمہارے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جب تم سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا تو تم ان کی خاطر اپنی زبانوں کو گندہ کیوں کرتے ہو یا ان کے اوپر اپنی زبانوں کو گندہ کیوں کرتے ہو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ